اسلام یوں ہی تو موسیقی کو حرام نہیں کہتا عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ قوت سماعت کی حفاظت کے لیے روزانہ ایک گھنٹے سے زیادہ موسیقی کو نہ سنا جائے WHO کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس وقت ایک عرب دس کروڑ سے زائد نوجوان اور نو عمر بچے بہت بلند آواز اور زیادہ دیر تک موسیقی سن کر اپنی قوت سماعت کو مستقل بنیادوں پر متاثر کر رہے ہیں ادارہ کی عداد و شمار کے مطابق بارہ سے پینتیس سال کی عمر کے درمیان چار کروڑ تیس لاکھ ایسے افراد ہیں جو سننے کی قوت سے محروم ہو چکے ہیں اور یہ تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے WHO نے کہا کہ اس تعداد میں نصف وہ افراد ہیں جو امیر اور متوسط آمدنی رکھنے والے ممالک سے تعلق رکھتے ہیں اور موسیقی سننے کے لیے ان کے پاس موجود آدات میں آواز کا درجہ گیر محفوظ ہوتا ہے بتایا گیا ہے کہ چالیس فیصد ایسے نوجوان ہیں جو کلب اور شراب خانوں میں چلنے والی موسیقی سے متاثر ہوتے ہیں رویو ایچو کے نقصانات سے بچاؤ کے ادارے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ایٹائن کرگ نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ کوشاں ہیں کہ ایک ایسے معاملے پر آگاہی پھیلائی جائے جس پر اب تک زیادہ بات نہیں ہوئی امریکہ کے اندر سن انیس سو چورانوے میں قوت سمات متاثر ہونے والے نوجوانوں کی تعداد تین اشاریہ پانچ فیصد تھی تاہم سن دو ہزار چھے میں یہ تعداد بڑھ کر پانچ اشاریہ تین فیصد تک جا پہنچی ہے اسی لیے تو اسلام نے موسیقی کو حرام قرار دیا ہے مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں